کتاب الشفاہ سے آج کا خاص وظیفہ سورة الکوثر کی خاصیت کئی برکتیں ہیں سورة الکوثر کی ایک خاص جو اس کی برکت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتی ہو تو اگر وہ شخص اس سے سورة مبارکہ سورة الکوثر کو سات سو مرتبہ صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد اکتالیس دن تک سات سو مرتبہ سورة کوثر پڑھے انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی اور ہمیشہ ان کا نام جاری رہے گا دوبارہ سمارت کر لیجئے جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اولاد پیدا ہوتی ہو اور بچپن میں ہی وفات پا جاتی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اکتالیس دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورة الکوثر سات سو مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی اور ہمیشہ ان کا نام جاری رہے گا یعنی اس سورہ مبارکہ کے برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولاد بھی زندہ رہے گی اور وہ بہتری اور بھلائی کے کام کرے گی اور ان کا نام ہمیشہ جاری رہے گا یہ بالکل اس حوالے سے اولاد فوت ہو جاتی ہو زندہ نہ رہتی ہو تو یہ لازمی اکتالیس دن تک سات سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی اور آخر تاکہ داد میں درود پاک پڑھی ہے اسی طرح اگر کوئی بے اولاد ہو اور اولاد نرینہ چاہتا ہو ان کے لیے یہی سورت القوثر ایک سو گیارہ مرتبہ روز پڑھی جائے میاں بیوی دونوں پڑھیں اور جب تک مقصود حاصل نہ ہو پڑھتے رہیں ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور میاں بیوی دونوں نہ پڑھ سکتے ہیں تو دونوں میں سے ایک لازمی کوئی نہ کوئی پڑھے دونوں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد اتا فرمائے گا اولاد نرینہ سے نوازے گا اور اس کے علاوہ اس سے سورہ کوثر پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں اِنَّا عَعْتُعِنَاكَ الْكَوْثَرِ اے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر اتا فرمائی ہوزے کوثر خیرے کثیر برکتیں تمام اتا فرمائی نعمتیں تو جب ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوگا تو بالکل سورة الکوثر کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے یہ دو طریقے جو میں نے ارز کر دیئے ان طریقوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اولاد کے لئے اور اولاد کے زندہ رہنے کے لئے آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے اراد و وظائف میں شامل کیجئے اپنے آئیزہ قربار اشتدار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے ہمیں آسانی آتنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین